بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احساناً الہم الدین اما بعد آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورة الاسراء کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اصلاً جو پہلی آیت کریمہ ہے انہذا القرآن آخر تک اس کی تفسیر ہوگی لیکن اس کی بعد والی آیت کریمہ کی تفسیر بھی اس سے جڑی ہوگی انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت یہ ہم بندوں پر اولین فریضہ ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں اور ایک انسان آسم ہوگا گونے گار ہوگا اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی معرفت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کیسے ہوگی ہم کو متعدد امور ہیں اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے بھیجا اور ان پر جو کتابیں نازل کی ان کی وساطت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت ہوگی قرآن مجید کی قرآن مجید سے متعلق واقفیت یہ بھی ہماری ضروریات میں سے ہیں قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کلام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے آخری کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری زندگی کے ہر ایک ایک جزء کو اس میں بیان کر دیا ہے پھر اس کی تفسیر اللہ کی رسول علیہ السلام کی سیرت تیبہ آپ سے منقول احادیث جو صحیح احادیث ہیں یہ سب اس کی تفسیر ہیں قرآن مجید کا جو تعارف ہے اس کی متعدد گوشتیں کئی ایک جہتوں سے قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا ہے قرآن مجید کا ایک تعارف سورة الاسرہ کی اس آیت کریمہ میں بھی کیا گیا ہے بزات وہ ایک نکتہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے انشاءاللہ چونکہ مجھے سورة الاسرہ کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر کرنی ہے تو مختصراً اس سورت سے متعلق بھی کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ علی العقل اتنی باتیں تو معلوم ہونی چاہیے جب ہم کسی سورت سے متعلق ہوئی آیت پڑھتے ہیں آپ سورت الزمر لے لیں سورت البقرہ لے لیں سورت الساد لے لیں سورت الناس لے لیں سورت البغینا لے لیں سورت العلق قرآن مجید کی کوئی بھی سورت اس سورت کی کسی آیت کریمہ کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سورت سے بھی متعلق کچھ معلوم کر لیں جو ضروریات ہیں اس سے متعلق جو اساسیات ہیں یہ جو سورت ہے اس کا نام سورت بنی اسرائیل اس کا ایک نام ہے الاسرہ سورت الاسرہ دونوں احادیثیں ثابت ہیں اس سورت میں ایک سو گیارہ آیاتیں ہیں بالاتفاق مکی سورت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکی سے مدینہ کو حجرت کر کے آئے تو حجرت سے کم و بیش ایک سال پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول پر علیہ السلام آپ مصف کھول کر کے دیکھیں سورت الفاتحہ سورت البغیرہ سورت علی عمران سورت النساء سورت المائدہ اس ترتیب کے اعتبار سے سورت النحل کے بعد یہ سورت آتی ہے سورت العسرہ لیکن اگر آپ نزول کی بات کرتے ہیں تو نزول کی ترتیب کیا ہے اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں تقریباً سب متقلم فی ہیں سب پر اہل علم نے کلام کیا ہے بہرحال سورت القصص کے لگ بھگ یہ سورت نازل ہوئی ہے سورت القصص کے بعد سورت القصص میں بھی آپ دیکھی کہ حجرت سے متعلق موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے اور سورت النحل میں بھی حجرت اور مہاجرین کی فضلت بتائی گئی ہے ان کا مقام مرتبہ بتایا گیا ہے اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فتح مقام بیت المقدس کی فتح ان سب کی بشارت دی ہیں اس سورت کا جو آغاز ہے جو آیات مرک گیارہ کی تفسیر جسے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِيَا أَقْوَمْ آیات نمبر نوم اس سے پہلے کا جو موضوع ہے آپ علیہ السلام سے متعلق جسے ہم کہتے ہیں دلائل النبوہ آپ کی نبوہ سے متعلق دلائل آپ کی موجزات پھر ایک تاریخ حوادث بھی اس سور کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید سے پہلے کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کتابوں کو پڑھنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عجر ملا ہے اور نہ پڑھنے پر عمل نہ کرنے پر اس کی تبلیغ نہ کرنے پر اس کی حفاظت نہ کرنے پر جو وہ زوال کا شکار ہوئے ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کے آغاز میں ذکر کیا ہے اب میں اصل بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے رشاد فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ یہ جو نشیست ہیں ایک مقتصر سے نشیست ہیں اس میں اس آیتِ کریمہ سے متعلق ایک تعارفی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو آیتِ کریمہ ہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ یعنی کسی درس میں خطیب سیخ خطیبت الجمع میں متعدد تحریروں میں آپ کے اس کو پڑھا ہوگا میں بھی جامعہ ترسلام عمر آباد میں چھوٹی جماعتوں سے ساتھیوں کو تقریر کرتے ہوئے سنا اور اس میں اس آیتِ کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ خود میں نے بھی ایک مرتبہ اس آیتِ کریمہ سے متعلق تقریر کیا تھا مطلب کسی رسالے سے دیکھ کر کی چھوٹی جماعتوں میں لیکن سبحان اللہ العظیم اب اللہ سبحان اللہ کی توفیق سے اس شعور کی حالت میں جب عیسیتِ کریمہ کو پڑھتے ہیں اس کی تفسیر معلوم کرتے ہیں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ سبحان اللہ کی دین پر شرِ صدر ہو جاتا ہے دل نرم پڑ جاتا ہے اتنی معلومات اتنی گہرائی اور اتنی بڑی باتیں عیسیتِ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیتِ کریمہ کا آغاس فرمایا اِنَّ هذا القرآن دیکھیں اس جملے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے تاقیدی اسلوب میں کیا ہے جملے کو مؤقت کر کے بیان کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام غیر معمولی سنجدہ کلام ہے ہر بات اہم ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو متعدد اسالیم میں بیان کیا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنا یہ کلام ہے ہم بندوں سے کیا ہیں انسان جن اسالیب کی بنیاد پر بات کو لیتا ہے بات کو سمجھتا ہے بات کی احمد کو معلوم کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان اسالیب ہی میں ہم سے گفتگو کی ہیں ہم سے بات کی ہیں اپنا کلام ہم تک پہنچایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی عظمت کو بتانے کے لئے کہا یعنی گویا کہ تاقیدی طور پر اس کی احمد بتائی گئی ہے جملے کو مؤقت کر کے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہمارے دل میں اس کی عظمت ہو اس کی احمد ہو انہذا القرآن ہذا جو ہمارا درس سن رہے ہیں یا بعد میں مشاہدہ کریں گے یا اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کو اس کی زبان اس کی زبان میں معلوم کریں حقا اسم الاشارہ للقریب قریبی چیزوں کے طرف اشارہ کرنے کے لئے اسم استعمال کیا جاتا ہے مجھے یہاں ایک بات بتانی ہے جو بڑی اہم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر فیل ہر اسم جہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مانا ہوتا ہے اس سے پرے ہو کر کے نہیں سمجھنا چاہیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا عربی اسالیب میں نازل ہوا یہ اور بات ہے کہ عربوں کے جو اسالیب ہیں قرآن اس سے بہت اوپر ہے علمی اعتبار سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس لیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مقدمتوں کی اصولی تفسیر اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے جس کی تفسیل کا یہ موقع نہیں ہے میں اسے اشارہ کر رہا ہوں جیسے پہلی صورت ہے صورت البقرہ یعنی صورت الفاتحہ کے بعد صورت البقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَاب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذَلِكَ وَهَا اس کا اپنا ایک معنی ہے الْكِتَابُ وَهَا اس کا اپنا ایک معنی ہے لَا رَيْبُ رَيْبُ وَهَا اس کا اپنا ایک معنی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيكُمْ ذَلِكَ کی جگہ میں حاذا الکتاب کی جگہ میں القرآن لا رعیب کی جگہ میں لا شک تقریب کی طور پر معنی مفہوم بتانے کیلئے بتایا جا سکتا ہے لیکن اصلا وہاں پر ذالکہ کی جگہ حاضر لے وہاں پر الکتاب کی جگہ اب القرآن یا الفرقان کہہ دیں الذکر کہہ دیں ایسا نہیں ہوگا وہاں الکتاب تو وہاں ایک خاص بات بتانے بھی مقصود ہوتی ہے انہذا القرآن اس آیتِ کریمہ سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کا بھی ذکر کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہیں لیکن قیامت تک کے لئے اب ہدایت کی جو کتاب ہے جو زندگی کے سبی شعبہ جات میں جو کتاب مرکزی رول ادا کرے گی اسی کی روشنی میں ہم کو چلنا پڑے گا کہا کہ وہ یہ کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہیں جو اب نازل ہو چکی ہے اب کسی پچھلی کتاب کے طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے اب اس کی طرف نہیں بتایا جا رہا ہے اب ہم کو جو جو جوڑا جا رہا ہے اب ہمارا جو ربط ہوگا وہ اس کتاب سے جو فیلال ہمارے اپنے سامنے ہیں جس کا نزول ہو چکا ہے جسے اب ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں جسے ہم آپ دیکھ رہی ہیں جسے ہم سن رہی ہیں اور القرآن کہا رب العالمین نہیں انہا ذا الکتاب نہیں کہا نا انہا ذا القرآن نہیں اس لئے کی اس صورت کا آغاز اٹھا کے دیکھو آپ اسی صورت کا صورت العسرہ صورت بنی اسرال کا آغاز اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالی نے کہا وَآتِيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِلِ وَآتِيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب اللہ نے الْكِتَاب کہا حنانکہ وہ اتھاورا تھے نا وَآتِيْنَا مُوسَى الْتَوْرَا نہیں کہا نا اللہ تعالی نے الْكِتَاب کہا الْكِتَاب پر جو الْفْلَام ہے اس کو کہتے ہیں اہلِعِعِلْم لِلْأَحْد جسے کہتے ہیں اسطلاحی زبان میں المعہود الزہنی یعنی ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کو دی گئی کتاب وہ اتھاورا ہے وہاں الْكِتَاب کونسی کتاب ذکر نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس بات کی خبر مل رہی ہے کہ وہ اتھاورا ہی ہے وہ الْفْلَام کی وجہ سے تو وہاں پر جب اللہ رب العالمین نے الْكِتَاب کا ذکر کر دیا تو یہاں پر جب قرآن کا ذکر کیا تو انہاں هذا الْكِتَاب نہیں کہا وہاں بھی کتاب یہاں بھی کتاب اشتباہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا اصل جو نام ہے الْقِرْآن الْكِتَاب الذکر الْوحی الفرقان ان میں انتخاب کر کے اللہ تعالی نے اس نام با ذکر کیا قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ آپ 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 میرا یقین ہے کہ وہ روحسن زن ہے سمجھ لیجی کہ آپ کوئی آیتِ کریمہ یاد ہوگی بارہا سنا ہوگا آپ نے لیکن الذکر سے مراد متفاق طور پر اہلِ علم کہتے ہیں یہ القرآن مراد ہے لیکن القرآن کیوں نہیں ذکر کیا گیا وہاں پر الذکر کیوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ تو لفظ الذکر کی ایک خاص مناسبت ہوتی ہے وہاں پر اس کا معنی مفہوم آپ ضرور آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ القرآن مراد ہے لیکن الذکر کہنے پر ایک خاص بات وہاں پر مذکور ہوتی ہے اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو صورت البقرہ کا آغاز ہے ذلك القرآن نے کہا نا ذلك القتاب کہا یہاں اللہ رب العالمین نے اِنَّا هَذَا القرآن کہا اس لئے کہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی دی گئی کتاب کو دی گئی کتاب الطورات کو القتاب کہا یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشتبا بھی ہو سکتا ہے القرآن کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے اِنَّا هَذَا القرآن اِنَّا هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم حدا یہدی بہت معروف فیلہیم کیا معنی اس کی یہدی ای یدعو یرشدو قرآن دعوت دیتا ہے اپیل کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے راستہ بتاتا ہے واضح کرتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ جو الہدایہ ہیں اہل علم اس بات کی مکمل وضاحت فرما چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسمائی حسنہ میں سے ایک نام ہے الہادی اللہ کے رسول علیہ السلام بھی حادی ہیں قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہدا کہا الہدایہ کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الہادی ہیں تو الہدایہ کی متعدد مفاہیم ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ الہدایہ جب کہا جاتا ہے تو بس الارشاد بس رہنمائی کرنے کے لئے اللہ کے رسول بھی الہادی ہی لیکن کس اعتبار سے آپ صرف لوگوں کو راستہ بتا سکتے ہیں راستے پر چلا نہیں سکتے وہ منصب اللہ کے رسول کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صرف یہ بتا سکتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس بات سے راضی ہوتے ہیں کس بات سے ناراض ہوتے ہیں کون سی جیس سے اللہ رب العالمین غصہ ہوتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بہت بڑا منصب ہے یہ بہت بڑا منصب ہے صرف یہ بتا سکتے ہیں اس کے تخفیف نہیں یہ بہت بڑا منصب ہے لیکن کسی شخص کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دینا اس کا دل بدل دینا یہ اللہ کی رسول علیہ السلام کا یہ منصب نہیں الہدایہ بہت عام لفظ ہے انسان پیدا ہوتا ہے بھی کوئی چھوٹا سا بچہ بھوک لگتی ہے روتا ہے اور ماں سے چمٹ کر کے دودھ پیتا ہے کون کون سکھایا اس کو کس نے رہنمائی کی ہم ایک جانوار کو راستے پر دیکھتے ہیں گانیوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہ رکتا ہے اور سمل کر کے جاتا ہے کس نے اس کی رہنمائی کی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سورة طاہا میں ربنا اللذی اعطا کل شئن خلقناہ فہدا ربنا اللذی اعطا کل شئن خلقہ فہدا اس سورة طاہا کے آیات ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تمہارے رب کون ہیں کہا کہ ربنا اللذی اعطا کل شئن خلقہ فہدا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رب وہ ہیں جس نے اپنی سبھی مخلوقات کو ان کی ضروریات اللہ نے فراہم کی اس آیات کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں وہ میرا اصلا موضوع نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فہدا ان کی ضروریات کی تکمیل کیسی ہوگی اللہ نے ان کی رہنمائی کر دیا ان کے دل میں ڈال دیا اللہ تعالی نے ایک جانور کو بھی دیکھ لیجئے جیسے پیدا ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں آگے کی زندگی کیسے اس کو نکال لی کون رہنمائی کرتا ہے یہ تو ایک عموم عمومی رہنمائی ہے لیکن ایک ہوتی ہے دین سے متعلق رہنمائی دین سے متعلق رہنمائی اس کے لئے اللہ تعالی نے اللہ کی رسول علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اللہ کی رسول کے انتقال کے بعد علیہ السلام اہل علم یا جو بھی شخص اس کو جتنی معلومات ہیں جو علم ہیں جیسے کسی نے چھنکا کسی کو اس کا علم ہے کہ اس پر الحمدللہ کے نہ چاہیے وہ بتا دے وہ ہدایت دے رہا ہے وہ کیا مطلب رہنمائی کر رہا ہے ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الہدایت للعرشاد جس پر اللہ کی رسول قائم ہیں علیہ السلام بیذن اللہ تعالی آپ دیکھو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورة زخرف اس کی اختتام میں اللہ تعالی نے اللہ کے رسول سے کہا انکا لتہدی الہ سراط المستقیم انکا انکا کس خطر مؤکد جملہ ہے دیکھئے اور پھر لتہدی لام لام التاقید اللہ تعالی نے اللہ کے رسول سے کہا انکا لتہدی الہ سراط المستقیم آپ یقیناً لوگوں کو سراط المستقیم بھی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں فعل کونسا استعمال کیا گیا ہدایہ دی انکا لتہدی الہ سراط المستقیم کیا مطلب اس کا لوگوں کو رائے حق پر چلا بھی پائیں گے آپ وہ آپ کا منصب نہیں ہے وہ آپ کی اختیارات نہیں ہیں اس پر آپ قادر نہیں ہیں اس پر صرف اللہ قادر ہیں اس آیتِ کریمہ میں تو اللہ تعالی نے ثابت کیا انکا لتہدی الہ سراط المستقیم اور سورة القصص میں تو اللہ نے نفی کر دی انکا لاتہدی من احبقت آپ جس سے محبت کریں آپ ان کو ہدایت بھی دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ کونسی ہدایت وہ ہے ہدایت التوفیق کسی کا دل بدل دینا شرح صدر ہو جانا کسی کو کسی کو راستے پر چلانا نماز کی فرضیت کسی کو بتانا الگ ہے نماز کا پابند بنا دینا کیوں وہ الگ بات ہے وہ اللہ بناتے ہیں وہ اللہ توفیق دیتے ہیں ان تحرس علا ہداہم فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ يُضِلِّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ سورة النحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کی ہدایت کی کتنے بھی حریص ہو جائیں آپ ان کو ہدایت پر نہیں لاسکتے جن کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ ہے کس کو اس راستے سے ہٹا دیں گے نصر اللہ السلام تو یہ کہنا مجھے چاہ رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدا یا حدی اس کا جو معنی ہے راہنمائی کرنے کا اس میں تفصیل ہے ایک صرف ارشاد ہے راستہ بتانا ایک ہوتا ہے راستے پر چلنے کی توفیق دینا جب ہم دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم تو یہ مطلوب نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے اسلام کیا ہے بتا دے صرف یہ نہیں مجھے اسلام خبول کرنے کی توفیق اطافرما کیا حق ہے کیا باطل ہے وہ مجھے بتا دے اتنا ہی نہیں حق کو خبول کرنے کی توفیق اطافرما باطل سے اجتناب کی مجھے توفیق اطافرما یہ دعا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کرتے ہیں انہاذ القرآن یاہدی یہاں قرآن جو ہدایت کرتا ہے راہنمائی کرتا ہے ارشاد کرتا ہے تو وہ دونوں اعتبار سے کیسے دونوں اعتبار سے اس لئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کے بعد انہاذ القرآن یاہدی کے بعد دونوں لوگوں کا بھی ذکر کیا المؤمنین کا بھی الکفار کا بھی المؤمنین کا بھی اللہذین اللہ یؤمنون بالآخرہ دونوں کا بھی تو یہ ایک اعتبار سے قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ اس معنی میں بھی ہدایت ہے کہ ارشاد کے معنی میں کہ قرآن واضح کر دیتا ہے اس میں کسی طرح کا غموز نہیں رہتا ہے کوئی ابحام نہیں واجگرف لفظوں میں صاف صاف کھلے لفظوں میں قرآن اس بات کو بیان کر دیتا ہے قرآن مجید المبین ہے قرآن کے خصائص میں سے ہے کہ قرآن المبین ہے اپنے پیغام میں واضح ہے لیکن اس قلام میں اتنی تاثیر ہیں اتنی وضاحت ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے لوگ قانے ہوتے ہیں لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں شرح صدر ہو جاتا ہے تو انہذا القرآن یہدی اللہ رب العالمین نے فرمایا انہذا القرآن یہدی کہ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اچھا کس کی رہنمائی کرتا ہے یہ اہدی آپ دیکھیں ہدا فیل ہے یعنی یہ اہدی فیل ہے اور اس میں جو ضمیر ہوا ہے مستطر وہ اعود کر رہی ہے لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف تو گوئے کہ یہ فیل اور فائل ہے لیکن قرآن رہنمائی کس کی کرتا ہے مفعول بھی وہ محذوف ہے یہ ایک بڑی بات ہے اہل علم شروع دن سے اس بات کو بتاتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں عربی اسالیب میں عربی اسالیب میں جو گہرائی ہے سبحان اللہ علیہ لازم کسی اور زبان میں نہیں اور قرآن مجید میں الحظ کی زبحث ہے وہ بہت امدہ ہے یعنی کسی جگہ پر کوئی اسم محذوف رہتا ہے کوئی بات محذوف رہتی ہے سیاق سے اس کو استخراج کرنا اس کو واضح کر کے بتانا یہ ایک یعنی اس سے عقل بھی مضبوط ہوتی ہے اور انسان انسان اس عقل کا صحیح استعمال کر کے اہدایت تک بہن سکتا ہے صحیح بات معلوم کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہاہذا القرآن یہدی کہا لیکن کس کے لئے کسی خاص قوم کے لئے ہدایت کرتا ہے قرآن رہنمائی کرتا ہے کچھ خاص افراد کے لئے یا مخصوص زمانے کے افراد کے لئے یا مخصوص عقل والوں کے لئے یا رجال کے لئے اس میں نسان معروم ہیں عورتیں معروم ہیں یا صرف عورتوں کے لئے رجال معروم ہیں صرف پڑے لے کے لوگوں کے لئے انپلس سے معروم ہیں صرف وہ جو جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہیں جن کو عارضہ لائق ہے کوئی گونگا ہے بہرہ ہے کوئی نابینا ہے کچھ کچھ اور ہے یا مالدار اور غریب کی تفریق ہے یعنی کسی طرح کی بھی تفریق ہوئی ہے کہ اس میں کیا کوئی زمانے کی تخصیص ہے کہ ہم نہیں مفعول بھیم کو محضوف کرنے کی وجہ سے اس میں عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے عموم کا معنی اب میں اس ایک قیدے کے تحت قرآن کے اگر دیگر مثالیں دوں تو بہت طول طول اختیار کر جائے گی یہ بات اور آگے کی جو باتیں ہیں سایت کریمہ سے مطالق وہ نہیں ہو پائیں گی ایک مثال دے دے تو ہم بس سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق فیل اور فائل ہے اس میں خلقہ فیل ہے خالقہ فائل اللہ سبحانہ وتعالی ہے خالق ہے جو پیدا کرتا ہے لیکن کس کو پیدا کیا ہے مفعول بھی وہ محضوف ہے وہاں پر اس لئے کہ آپ کس کس کو گنوائیں گے انسان کو انسانوں میں سے بھی کس کو جانور میں کتنے جانور ہیں جانور ہیں انسانی ہیں دیگر مخلوقات نہیں ہیں رب العالمین کی کس کس کو گنوائیں گے آپ مفعول بھی کو محضوف کیا جاتا ہے اس کے متعدد پواہد ہیں حافظ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نہیں یعنی الاتخان میں بہت لمبی بہت کی ہے اس سلسلے میں تو انہا ہاظا القرآن یہدی یہاں مفعول بھی محضوف ہے اللہ جزایہ خیر دے ان کے جو تفسیر ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی تو اس میں انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ انہا ہاظا القرآن یہدی اے یہدی الجمیع قرآن مجید سب کو سب کو ہدایت دیتا ہے سبی لوگوں کو انہا ہاظا القرآن یہدی جمیع الناس انہا ہاظا القرآن یہدی کافت الناس یہ معنی لینا ضروری دنیا کے سبی لوگوں کو الہدایت الہ جمع الناس الہ کافت الناس علم آلوسی رحمہ اللہ نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلْنَاهُ هُدًا کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب دی اور کتاب کونسی الْكِتَابِنِ اَتْتَوْرَةِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا ہم نے اس کتاب کو کتابِ ہدایت بنایا لیکن کس کے لئے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِبَنِي اسرائیل لِبَنِي اسرائیل ہم نے صرف بنا اسرائیل کو صرف بنا اسرائیل کو مخصوص افراد کو اور پھر زمانی اعتبار سے بھی اس کی ایک حد ہے اس کی ایک نیاد ہے اقوام کے اعتبار سے بھی بنا اسرائیل کے لئے ایک زمانے میں تھا ایک قوم کے لئے تھا اور ایک زمانے کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سبھی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں اب کہنے کا مقصود یہ ہے اللہ معالوسی کو رحمہ اللہ کہ وہاں اللہ نے مقید کیا لبنی اسرائیل یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے مطلق رکھا انہاں هذا القرآن یهدی اس کیلئے لجمیح الناس لکافت الناس موسیٰ علیہ السلام کو دے گئی جو کتاب ہے وہ لبنی اسرائیل بس یعنی التورا تختص ببنی اسرائیل التورا صرف موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل انہی کے لئے مختص ہے وہ لیکن انہاں هذا القرآن یهدی اے یهدی لجمیح الناس یهدی لکافت الناس انہا هذا القرآن یهدی لِلَّتِ ہی اَقْوَم اللَّتِ یہ نعت ہے ٹھیک ہے تو پھر منعوت کہاں ہے منعوت محضوف ہے یہ نعت ہے تو منعوت بھی ہونی چاہیے نا اللَّتِ یہ تانیس کی نعت ہے جیسے اللَّذِ تذکیر کی نعت ہوتی ہے تو اللَّتِ ہی نعت ہے اس کی جو منعوت ہے وہ محضوف ہے یعنی انہا هذا القرآن یهدی جو منعوت ہے وہ محضوف ہے محضوف کیا ہوگی؟ الحالة الطرقہ الملہ انہا هذا القرآن یهدی الملہ اللَّتِ ہی اَقْوَم انہا هذا القرآن یهدی الَا طَرِيقَ اللَّتِ ہی اَقْوَم انہا هذا القرآن قرآن مجید ایک ایسا طریقہ ایک ایسی ملت ایک ایسا دین ان امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کے اقوام ہیں تو منعوت وہاں پر محضوف ہے اللتی کی وجہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس کی منعوت ہونی چاہیے اور منعوت ہے الطریقہ قرآن میں اس کے نظائر ہیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اللہ ما فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے التفسیر القبیر اس میں انہوں نے اس بات کے طرح اشارہ کیا ہے کی سورت فصلت کی جو آیات کریمہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا ادفع باللتی احسن لا تستویل حسنة ولا السیئة ادفع باللتی احسن ادفع باللتی کیا مطلب اللتی تمنعت هنا ادفع بالخصلة اللتی احسن القصال یہ معنی آوزکا ادفع بالخصلة اللتی اللتی احسن اللتی احسن القصال یہ معنی ہے اس کا تو اللہ تعالی نے فرمایا ادنی انہذا القرآن يہدی للتی ہی اقوم قرآن مجید جو رہنمائی کرتا ہے جو لوگوں کو یعنی جس چیز سے جوڑتا ہے جس راستے سے جس طریق سے وہ کیا ہے اقوم ہے یہ جو اقوم ہیں قرآن مجید کا جو تعارف ہے اقوم یوں سمجھ لیجیے کہ میرا جو آج کا موضوع ہے یہ جو لفظ اقوم ہے اسی کی تفسیر کیلئے ہیں اس سے پہلے والی جتنی باتیں تھیں وہ سب اقوم کو بتانے کیلئے اور اقوم کا معنی بتانے کے بعد جو میں کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سب ساری باتیں اقوم ہی سے جڑی ہوئی ہیں لفظ اقوم قرآن کا تعارف میں ایک بہت یعنی عظیم کلیمہ ہے اسی کی تفسیر کیلئے میں یہ درست جو ہے آپ کے سامنے دے رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہا انہذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم یعنی قرآن ایک ایسی راستی کے طرف تخنمائی کرتا ہے جو کہ اقوم ہیں اقوم کیا معنی اس کا اس کا جو لغوی معنی ہے یعنی لغت عرب میں اس کا جو معنی ہے اس کی جو حروف اصلی ہیں جیسے کی احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقائیس اللغہ میں معنی بتایا اس کا کہ اس کے جو حروف اصلی ہیں اس کے بنیادی معنی آپ نے دو بتائیں ایک معنی تو وہ ہے کہ جماعت ناسن یعنی لوگوں میں سے ایک جماعت جسے ہم کہتی نا القوم القوم اس کے جماعت ہم اقوام تو قوم اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں قوم کہ وہ ایک قوم تھی کسی زمانے میں یہ ایک قوم ہے یا ہم ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے قوم کا آدمی تو اردو زبان کا قوم الگ ہے عربی زبان میں جب قوم کہتے ہیں تو عمومی طور پر یہ رجال کے لئے کہا جاتا ہے صرف مرد حضرات کے لئے اس میں نساء نہیں ہوتی ہیں عورتیں نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالی نے سورة الحجرات میں بیان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائن يكون خیرم منهم اس کے مقابل میں اللہ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خیرًا مِّنهُن وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء نِسَاء کا جو مقابل ہے وہ تو رجال ہیں اللہ نے رجال کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے قوم کا لفظ استعمال کیا کیوں نساء کے مقابل قوم عمرون اس کی جمع کیا ہے قوم تو قوم رجال سے مختص ہے عمومی طور پر اس سے متعلق جو جاہلیت کے دور کے جو شہرہ ہیں ان کے اشعار میں بھی یہ فرق ملتا ہے کہ نساء کے مقابلے میں خیر وہ اصل ہماری بنیاد نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کہیں زبان کا جو میں آیار ہے اصل ہے وہ قرآن مجید کی زبان دیگر چیزیں تو بس شواہد کے طور پر کسی کو قانے کرنے کے لئے الزامی جواب کے طور پر من اصلاً قرآن مجید عربی زبان کے لئے میں آیا رہے تو اللہ تعالی نے خیر مجھے وہ بتانا مقصود نہیں تو ایک معنی اس کا یہ ہے قوم جماعت ناس یہ جب ہم یہاں کہتے انہذا القرآن یهدی لیلتی یہ اقوم اس میں وہ پہلا معنی داخل نہیں وہ یہاں پر نہیں آتا ہے قوم یعنی قوم اس کا ایک اور معنی جو ابن فارس نے بتایا رحمہ اللہ وہ ہے انتصاب او عزم انتصاب یعنی ناساب کے معنی کیا ہے کسی چیز کو گارنا مضبوطی سے کھڑا کرنا گارنا انتصاب کوئی چیز جو مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے ایک ہے انتصاب ایک ہے عزم انتصاب او عزم ایک آدمی کھڑتا ہے قام یعقوم کے معنی کیا ہے ایک آدمی کا کھڑا ہونا القوم القیام مرہ مرہ تن واحدہ یعنی ایک ہوتا ہے آدمی حصی طور پر کھڑا ہوتا نا ایک آدمی بیٹا ہوا ہے ابھی کھڑا ہوا ہے اس کو کہیں حصی طور پر کھڑا ہوا ہے تو ابن فارس کی زبان میں ایک ہے قیام حتمین ایک ہے قیام عزمین یہ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ ایک آدمی تو کھڑا ہوتا ہے نا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اسی چیز کو کھڑا کرتا ہے ایک ہوتا ہے جیسے بول دینا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ایک کام ہے ایک مشروع ہے ایک پلان ہوا ہے کسی کام سے متعلق ایک رائے ہیں ایک کام کو انجام دینا ہے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے کہاں کہتا ہے کہ اس کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں اس کے لئے میں تیار ہوں سب لوگ بیٹے ہوئے ہیں ہم پوچھتے ہیں اس کام کے لئے کون کون کھڑے ہوں گے اس کا کیا مطلب کھڑا ہو جانا ہے نہیں اس کام کو کون کون انجام دے گا کس کس میں عزم ہے کس کس میں ہمت ہے استقلال کا مزاج کس میں ہے کون اس کو انجام دے گا یہ معنی اس کا تو قوامہ کے اندر جو دوسرا معنی آتا ہے اس میں دونوں طرح سے ایک حصیٰ اور معنی بھی دونوں اعتبار سے تو یہی معنی ہے جب ہم کہتے ہیں وہ آدمی اس کام کے لئے اس کام کے لئے کھڑا ہو گیا کیا مطلب یعنی اب اس کام کو اس نے خبول کر لیا اب اسے وہ انجام دے کے رہے گا اب اسے نبھائے گا اپنی زندگی ملائے گا عزم کے ساتھ کام کرے گا یہ معنی اس کا تو انہاد القرآن یحدي لیلیتی یا اقوام اقوام کا معنی کیا ہے اعدل الاسد الاسواب یعنی کوئی ٹھوس معیاری غمدہ سب سے منظم ہر طرح کی خوبیوں کا مجموعہ یعنی پائیدار جو چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی کو شامل کامل احاطہ کی ہوئے دین ہیں انہاد القرآن یحدي لیلیتی اقوام مزید بات میں آگے بتاؤں آپ کو ایک قدیم مفسر قرآن ہیں مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ ایک سو پچاس جری سنیہ وفات ہے ان کا بلخ بلخ کے ہیں آقادی اعتبار سے وہ اصلا مجسمہ ہیں جس طرح سے اہل السنہ والجماعہ سے متعلق نادان قسم کے جو لوگ ہیں اور کچھ لوگ جان بوچھ کر کی بھی یہ کام کرتے ہیں کہ معطلہ اور جو متعویلین ہیں ان کے مقابل اہل السنہ کو کھڑا کر دیتے ہیں سبحان اللہ العظیم اہل السنہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کو کتاب السنہ میں جیسے ہیں میں نعان ثابت کرتے ہیں لیکن مقاتل ابن سلیمان نے تجسیم کا معاملہ انجام دیا نصر اللہ السلام وہ تفسیر میں نہیں جانا ہے لیکن تفسیر کی اعتبار سے آپ کی نقولات بہت ملتے ہیں اہلی علیہ نے خوب اعتمام کیا ہے قرآن کے تفسیر میں اور بہت ہی متول تفسیر ہے آپ کی محصور تفسیر المعصور والوں نے تو ان کی تقریباً پوری تفسیر داخل کر دیئے اس میں مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ انہا ہادا القرآن ایہ دیلی اللہ تیئے اقوام اے اس وم سب سے ٹھیک تھاک ایک اور مفسر ہے دوسرے صدی حجری کے زید بن اسلم رحمہ اللہ کے فرزند عبد الرحمن عبد الرحمن ابن زید بن اسلم سنن سنن کے رواب میں سے ہیں لیکن حدیث کے باب میں محدثین نے آپو زعیف کہا ہے لیکن تفسیر سے متعلق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سے متعلق منقولات بہت ملتی ہیں تفسیر ابن جرد اور تبریک اٹھا کے دیکھ لیجئے تقریباً تقریباً آیات کی تفسیر میں عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمہ اللہ کا قول اپنی اپنی سنن سے وہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمہ اللہ نے کہا یعنی آپ کا لب لباب آپ کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اقوام یہ اسم تفضیل ہے نا اقوام اسم تفضیل میں ہوتا کیا ہے اسم تفضیل کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ کوئی خوبی یا کوئی عیب دو لوگوں میں یا دو سے زیاد لوگوں میں ہو مشترک ہو تو کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن کسی میں زیادہ کسی میں کم فلان اعلم من فلان وہ شخص کو ان سے زیادہ علم کیا مطلب علم تو دونوں میں ہے لیکن علم زیادہ ہے یہ اس کی اصل ہے اسم تفضیل میں یہی بات ہوتی ہے لیکن یہ یہ کوئی قائدہ متوردہ نہیں یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں یعنی یہی اصل ہے اس میں ایسا نہیں اسم تفضیل ذکر کر کے اس میں بس ایک مبالغہ مقصود ہوتا ہے اس میں کفرت بتانا مقصود ہوتا ہے اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا ہے کہ ایک میں خیر ہے تو دوسرے میں بھی خیر ہے لیکن کچھ کم ہے ایسا یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا سامنے والے میں خیر سرے سے نہیں جو بھی خیر ہے اس میں لیکن اسم کونسا استعمال کیا جاتا ہے کس اس سلوب میں اسم تفضیل تو انہاز القرآن ایہ دیل اللہ تیہ اقوام سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیگر جو عدیان ہیں دیگر جو نظریات ہیں ان میں بھی دم خم ہے وزن ہے پوری دنیا کو سمالنے کی قوت ہے لیکن سب سے زیادہ جو قوت ہے وہ ہے جو ہے مطلب قرآن مجید میں یہ مقصود نہیں اس میں جو کچھ بھی ہے قرآن مجید میں اس کے معصوہ میں کچھ نہیں ہے جو دنیا کو ایک نظام دے سکے دنیا کو ایک نہجی دے سکے دنیا کو ایک طریقہ کار دے سکے دنیا کو اللہ سے جوڑ سکے دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر سکے سکے یہ صرف قرآن بھلے ہی اسم و تفضل اقوام ہیں لیکن اقوام سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ دیگر نظریات اور جو جو عدیان ہیں ان میں بھی ہے بہت کچھ عبدا ہرگیز بھی نہیں یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلام رحمہ اللہ کے کہنے کا ان کا خلاصہ کلام ہے ان کی قول کا اس لئے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو قرآن ہے یہ آخری کتاب ہے آپ دیکھیں سبحانہ اللہ اللہ کے رسول کے زمانے میں دنیا کیسی تھی بات صرف چراغ تھا لائٹ تھی نہیں تھی چراغ تھا اس ایک معاملے کو میں مت جائیے کرونا مسائل زندگی کے سبوں کے مسائل کو اس کے اندر احاطہ کیا گیا ہے پوری دنیا کیلئے بھی ایسا نہیں کہہ سب عربوں کے لیے اس میں آسانی ہے اور عرب سے باہر نکلے گا اسلام تو پھر ایک چیلنج اور ایک جو ہے مطلب مشکل کا سامنا ہوگا سبحان اللہ لازیم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں دنگر میں رہتے ہیں ہمارے لئے زندگی کی گزران کے لیے سب سے بہترین ایسے معلوم اسلامی معلوم ہوتا ہے نہیں اسلامی کہنے کا مقصود یہ کہ عربوں کے لیے ایسا نہیں پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے سبحان اللہ لازیم کیوں اللہ نے کہا کہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام رحمہ اللہ نے ایک سو اسی پر دو ہی رسلیں وفاتے ہم کا قرآن مجید کی وہ جو آیات ہیں جیسے سورة البیینہ کے آیات کریمہ ہیں سورة القحف کا آغاز دیکھو الحمدللہ اللہ اللہ انزل على عبدہ الكتاب ولمن جعل لہو عواجا فرون کیا کہا قییمن قییمن کہا رب العالمین اس کتاب کو اس میں عواج نہیں ہے جو بھی ہے یہ کتاب قییمن ہے سورة العنعام کے آب آخر میں اللہ نے کہا دین قیاما ملت ابراہیم عنیفہ یہ جو دین ہے قطب قیمت قیمت اے عادلت مستقیمت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین میں جو اس دین کو جو دین نے مستقیم بنایا ہے کہا کہ عبد الرحمن ابن عزید ابن اسلام رحمہ اللہ نے کہ یہ جو قرآن ہے القرآن هو السواب القرآن هو الحق والمخالف هو الباطل یہ واقعاً ایک ایمان افروز بات ہے جو عبد الرحمن ابن عزید ابن اسلام نے کہا رحمہ اللہ ہم عرب میں رہتے ہیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں ہم اندوستان میں رہتے ہیں کون ہیں کیا ہیں سب اپنی جگہ پر لیکن جو حق ہے کہنے میں یہی بات ہے کہ قرآن مجید صرف ایسا نہیں ہے کہ کئی ایک نظریات ہیں سبوں میں اتنا وزن ہیں اتنا دم ہیں اور اتنی اتنی وسعت ہیں کہ وہ پوری دنیا کے رہنمائی کر سکتے ہیں البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن سب سے اچھے رہنمائی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے یہ تو نقص لازم آئے گا قرآن کے تعارف میں اِنَّ هَذَا الْقُرْعَنَ اَحْدِ لِلَّتِ بدین نہیں ہو سکتا اس کے دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر کوئی نہیں جو بھی ہے قرآنی اقوام ہے قرآن عدل ہے اصوب ہے اصد ہے سب سے درست سب سے ٹھیک تھاک اور سب سے عادل اس کا جو موقف ہے کسی بھی بات بھی ایک قدیم عالمی دین ہے مفسر قرآن قاضی عدلس ابن حتیہ رحمہ اللہ قاضی ابن حتیہ چھٹویں صدیہ ہزرے کے ہیں ابن عاتیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہیں المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز ایک طالب عیم کو ایک مرحلے کے بعد مفتدعیم گریس کریں اس سے ایک مرحلے کو آنے کے بعد اس تفسیر کا خصوصی متعلق کریں آپ اسماع صفات میں تعویل کرتے ہیں ان چیزوں سے بچتے ہوئے صحیح نحج سے اگر استفادہ کرے گا تو بہت بہتر رہے گا لیکن بڑی اچھی تفسیر بہت امدہ تفسیر اپنی ایجاز کے ساتھ بہت معلوماتی لیے ہوئے تفسیر ہیں تو قاضی ابن عاتیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں کہا کہ اِنَّ هَاگَ الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِهِيَا اَقْوَمُ مطلبیہی کہ اَقْوَمُ یعنی یہ جو قرآن مجید ہے کہا کہ قرآن مجید اقْوَم ہے اَقْوَمُ مِنْ كُلِّ مَا غَایَرَا قرآن مجید کے مقابل دنیا میں جتنی بھی نظریات ہیں سبوں کے مقابلے میں یہ اقْوَم ہیں اور صرف اتنے ہی نہیں کہا قاضی ابن عاتیہ رحمہ اللہ نے کہا فَهِيَ النِّحَایَتُ فِي الْقَوَامُ قرآن زندگی کے گزران کے لیے ایک ایک جز ایک ایک شہبہ کے لیے جو رہنوائی کرتا ہے اس میں یہ اس کا پیغام غایت ہے انتہا کو پہنچا ہوا ہے جیسے کہتی ہیں نا محدثین کہتی ہیں نا کسی شخص کا نام لے کر کے جیسے کہتی ہیں کہ امام شعبہ کا نام لے کر کے فِي تثبت تو قرآن مجید ہی غایت ہے اس کی قرآن مجید ہی ہم لوگ آخری جو دائرہ ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید ہی اس کی مقابل یا دوسرے نمبر پر وہ تیسے نمبر پر وہ ایسا نہیں فَهِيَ النِّهَایَتُ فِي الْقَوَامُ یہ واقعیتاً دل کو چھو جانے والی بات ہے میں اس کو مزید وساط دیکھے نہیں سمجھا پا رہا ہوں لیکن جو خازی بن عطیہ کی بات ہے بہت مومنانہ بات کہ قرآن مجید اقوام ہے اقوام من کلی ما غایا راہا فَهِيَ النِّهَایَتُ فِي الْقَوَامُ حافظ بن قصیر رحمہ اللہ اقوام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا بِأَنَّهُ يَهْدِي لِأَقْوَامِ الطُرُقْ وَأَوْضَحِ السُّبُلْ یعنی آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں گفتگو کریں زندگی کے کسی بھی جزمیں دیکھیں میں ایک مسلمان ہوں الحمدلللہ اور جو سن رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہم اپنی اپنی مذہب کی ایک بات کر کے اپنی پیٹ تھپک لیں وہ وہ چیز نہیں ہے قرآن مجید میں دنیا کی کسی بھی کونے میں کسی کی بھی حکومت ہو کہیں بھی ہو آپ آپ کسی کا بھی سامنا کریں کہیں بھی ہو کوئی بھی معاملہ ہو سب کے سامنے کہنے کی بات ہی ہے اتنی امدگی ہے اس میں ہم زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں ہم کو وقتی طور پر عزت ملتے نہیں ملتے ہیں ہماری کوئی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے لیکن یہ جو بات ہے اس میں واقعیت نہیں اقوام ہی ہے اتنا وزن ہے اس میں کہ اس کو پیش کیا جائے اس نظرے کو لوگوں کو سامنے رکھا جائے میری اپنی معلومات کے مطابق اس آیت کریمہ کے تفسیر میں جس عالم دین نے سب سے زیادہ طول دیا متعدد مثالوں سے سمجھایا ایک اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرح سے حق ادا کیا وہ شیخ محمد امین الشنقیت رحمہ اللہ یہ تفسیل طلب جو ہے موضوع ہے کہ شیخ امین الشنقیت کون ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ شیخ امین الشنقیت رحمہ اللہ کی شخصیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں خصوصاً بحیثت ایک مفسر کے کہ بحیثت مفسر وہ کیسے تھے بحیثت مفسر ان کی زندگی کو میں آپ کو بتاؤں واقعیتاً حیرانی کی بات ہے شیخ محمد امین الشنقیت رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے کہا کہ جمیع ما فی القرآن شیخ محمد امین الشنقیت دن کا انتخال انیس سو تیرے تر پر تین میں ہوا آپ نے کہا کہ قرآن مجید جو بحیثت ہدایت کی کتاب ہے جہاں بھی قرآن اپنی آپ کو بحیثت ایک ہدایت کی کتاب کے طور پر پیش کرتا ہے اور جمیع ما فی القرآن من الہدہ قرآن مجید میں جس چیز کی بھی رحمہ مائی کی جاری کہ بھئی یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو ایسے کرنا چاہیے اس وقت میں کرنا چاہیے تو الہ خیر ترق تو سب سے عمدہ طریق جو ہے قرآن وہ اسی کے رہنمائی کرتا ہے سب سے عدل والا طریق سب سے اسوب یعنی سب سے ٹھیک ٹاک طریق الاسد سب سے درست طریقی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی کے ضرورت نہیں رہ جاتی جمیع ما فی القرآن من الہدہ الہ خیر ترق و اعدلیہ و اصوبیہ یہ شیخ عمینہ شنقید نے کہا رحمہ اللہ شیخ عمینہ شنقید رحمہ اللہ نے بہت طول دیا آپ نے کہا کہ عقائد کی بات کر لیجی آپ کا وہ عقیدہ آپ کا وہ عقیدہ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں موحد ہوں میں توحید پر قائم ہوں تو دلائل کی روشنی میں جب چاہے وہ دلائل عقلی ہو یا سمعی ہو نصوص کی روشنی میں گفتگو کی جائیں یا انسان اپنی عقل استعمال کر کے فطر پر قائم رہتے ہوئے کائنات پر نظر ڈالتے ہوئے اگر گفتگو کی جائیں تو وہ موحد ہی کا پلنا بھاری رہے گا وہی فائز ہوگا وہی سب سب پر بھاری پڑے گا ہو اسی کو فوقت رہے گی توحید سے متعلق جو بات ہے اسی کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا ہا 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 ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا دین ٹھیک ہے اور ہمارا بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں وہ باطل ہے سامنے کا صاف لفظوں میں جب توحید کی گفتگو ہوگی جب وراثت کی گفتگو ہوگی ایک نظام کہہ سکتا ہے کہ لڑکے کو اتنا ملنا چاہیے لڑکی کو اتنا ملنا چاہیے ماں کو اتنا باپ کو اتنا ان کی موجودگی میں ان کو اتنا ان کے نہ ہونے پر ان کو اتنا لیکن قرآن نے جو تفصیلات بیان کی ہیں اللہ رب العالمین نے جب وراثت کے مسائل بیان کی تو اللہ نے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ سُرْنِسَا کے آواخر میں سوت النساء کے آغاز میں بھی جب وراثت کے مسائل بیان کی ہیں اللہ نے اپنے انہی آسمائے حسنہ کا ذکر فرمایا اللہ حلیم ہے کس کو کتنا ملنا چاہیے اللہ بہتر جانتے ہیں کون کتنی حاجت رکھتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اور بس تھوپنے والی بات نہیں اللہ کا ہر معاملہ حکیمانہ ہوتا ہے کہنے کا مقصود ہی ہے وراثت کی جب بات آتی ہیں ذکور کو کتنا ان ایناس کو کتنا لڑکوں کو کتنا لڑکیوں کو کتنا ماں کو کتنا باپ کو کتنا قرآن میں جو تفسیلات بیان کی ہیں تعدل زیواج کا مسئلہ ہے کسی کو شادی نہیں کرنی ہے نہ کریں کسی کو کرنی ہے اس کی حاجت ہے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن ایک مسئلے کے تحت میں گفتگو کر رہا ہوں ایک مسئلے کے تحت ایک طرف جو یہ کی جاتی ہے کہ چار شادیوں سے متعلق جو ایک طرح کی چھڑخانی ہوتی ہے بدکلامی ہوتی ہے شہوت پرستیس کی جیسی گفتگو کی جاتی ہے یا جو ہی کوئی چار شادیوں کا کوئی مطلب اسلامی تعلیمات سے حد کر کے محض خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے لیکن قرآن نے اس کو جس دھن سے جس تفصیل سے جس طرح سے بیان کیا ہے وہ سبھی معاملات میں سبھی نظریات میں قرآن کو اس معاملے کو بھی اس ترتیب کو اس تفصیل سے اگر سمجھیں گے تو یہی بات طلاق کا معاملہ خلا کا معاملہ خلا کا حق جو ہے عورت رکھتی ہے طلاق کا حق مرد رکھتا ہے اگر آپ تفصیلات میں جا کے دیکھیں اگر آپ حدود اور تحذیرات کے بات کرتے ہی جیسے ایک طرح کا ذہن بنا کے رکھتے ہیں چھوڑ کا ہاتھ کھاتا جائے گا اس کے ساتھ ذانی کو ایسا کیا جائے گا لیکن اس میں جو تفصیلات ہیں جو ترتیب ہیں جو معاملات ہیں اس میں اگر اس کو تفصیل طلب اس کو حق ادا کر کے اس کو پڑھا جائے بتایا جائے اور دیگر جو نظریات ہیں ان کے سامنے رکھا جائیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآن يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَم قرآن کا معاملہ ہے آپ نہیں قبول کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے لیکن بات اگر اس کی دیکھی جائے کہ کونسا جو ہے معاملہ سب سے منظم ہیں اور سب سے مرتب ہیں اور سب سے جو ہے مطلب قابل عمل ہیں انسان کی فطر جسے خبول کرتی ہے اور جسے انسان کے اقل سلیم کہتی ہے کہ ہاں یہی درست ہے وہ ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآن يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَم آپ چاہیں شادی کی معاملے کو لے لیجئے عبادات کی معاملے کو لے لیجئے یہ موقف ہیں یہ ایک اور تھوز دلائل کی بنیاد پر اور یہ ہندوستان والوں کے لیے بھی خلیج کے لیے بھی عرب کے لیے بھی افریقی ممالک کے لیے بھی یورپی ممالک کے لیے بھی آشلہ کے لیے بھی اور پچھلے زمانے کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہے کوئی مذہب کتابی شکل میں آئے اور آپ بتائیں رہنمائی کریں نہیں قرآن اِنَّ هَذَا الْقُرْآن یَهْدِلِ اللَّةِ هِيَا اَقْوَم سبحان اللہ العظیم یہ بہت بڑی بات ہے پرے وثوق سے کہنے کی بات ہے عیم عین کے روشنے میں کہنے کی بات ہے بصیرت افروز جو یہ ہونی چاہیے بات اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِلِ اللَّةِ هِيَا اَقْوَم اسی لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ اقوَم اس کو یعنی اس میں تفضیل کے زاویے میں نہیں سمجھنا چاہیے ہے وہ البتہ اقوم ہے سب سے بہتر ہے تو اتنی بات نہیں ہوا الحق والمخالف ہوا الباطل اس اس نقطہ نظر سمجھنا چاہیے ایک جزائری عالمی دین ہے انیس سو تریتر ستر پرتین میں انتقال ہوا ان کا نینٹین سیوئنٹی تری میں ابن عاشر رحمہ اللہ محمد الطاہر ابن عاشر رحمہ اللہ قرآن کی جو زبان ہیں عربی زبان اور جن اسالیم میں قرآن نازل ہوا ہے اس کی وضاحت میں وہ تفسیر بہت امدہ تفسیر یہ اور بات ہے کہ آپ ایک متعویل ہیں تعویل کرتے ہیں جگہ جگہ پر اس کی نشاندہ ہی ہو جائیں اور 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 ظاہر بات ہے مبتدین تو نہیں پڑنا چاہیے اس کو لیکن عقیدے میں اگر مضبوطی ہو اہل السنہ والجماع کے عقیدے سے اچھی کرا واقع ہو پھر مزید یقینات مستفید ہونا چاہیے مستفید ہوئے بغیر بنے لینا چاہیے تو ابن عاشر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بڑی اچھی بات کہی آپ نے آپ نے کہا کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَمْ مَحْز اسم و تفضیل نہیں آپ دیکھو سورة النمل کے ملک الوسط میں اللہ تعالیٰ نے کہا خیرون یہ کیا ہے اسم تفضیل ہے اخیر ایک طرف خالق اللہ رب العالمین ایک طرف سنم بط اللہ اکبر کبیرہ یہ کہا جائے گا دونوں میں کون بہتر ہے یہ کہاں سے بہتر اللہ کے مقابل مقلوق اور مقلوق نے یہ سنم وفن اس کا موازنہ کیا جائے گا کہ یہ بہتر کی یہ بہتر لیکن یہ اسروب ہے مطلب ہے کہ یہی بہتر ہے اس کے مقابل جو ہے سب باطل ہے یہ مقصود وہاں تو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِهِ اَقْوَمْ مِنْ اَقْوَمْ قرآن کے تعارف میں قرآن دیگر کتابوں سے دیگر جو زندگی کے گزران کے لئے جو مناہج ہیں جو نظام میں لوگوں بنا رکھی ہیں جو نظریات لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں ان کے مقابل میں قرآن بس اعدل ہے قرآن بس ان سے بہتر ہے سبوں میں بہتری ہے اس میں زیادہ بہتری ہے یہ معنی حقیز نہیں لینا چاہیے ابن عاشر کہتی رحمہ اللہ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتِيْنَ مُوسَ الْكِتَابِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِي بَنِي إِسْرَائِلِ یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی اور تورات کے بارے میں اللہ نے کیا کہا وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِي بَنِي إِسْرَائِلِ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کو کتابِ ہدایت بنایا اب غور کیجئے آپ تورات فر ہمارا اجمال ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے تورات اللہ کی کتاب ہے اللہ نے اسے کتابِ ہدایت بنایا ایک زمانے کی لیم مخصوص افراد کی لیم ایک آسمانی کتاب ایک نبی کو دی گئی کتاب وہ کتاب خود قرآن کی مقابل نہیں آسکتی اس کا خود معاظرہ قرآن سے نہیں ہو سکتا ہے حالان کہ دونوں قطع بھی ہلا کی دونوں قطع بھی ہلا کی اللہ نے اپنی کتاب کو کتاب پر فضیلت دی تورات پر اللہ نے قرآن کو فضیلت دی خود قرآن کو لیلیجی آپ قرآن کا ایک حصہ ایک حصہ پر یہ گنا فضیلت رکھتا ہے آیات القرصی کی فضیلت دیکھ لیجی وہ بھی اللہ کا کلام ہے سورت الاخلns و بھی اللہ کا کلام ہے سورت البقرا سورت الناس سورت المؤمن سورت الشوران سب اللہ کا کلام ہے کل کا کل قرآن لیکن ایک حصہ ایک حصہ پر فضلت رکھتا ہے اسی لئے ابن تیمیان نے کہا رحمہ اللہ مجموع کہ ایت السفات یعنی قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اللہ کے عصما حسنا کا ذکر ہے اللہ کی توہید کا ذکر ہے وہ قرآن کی دیگر آیتوں پر فضلت رکھتی ہیں سبحان اللہ اللہ لازم کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب قرآن مجید کے مقابل خود تورات نہیں آسکتی جو کہ آسمانی کتاب ہے اللہ نے اسے کتاب ہدایت بنایا ہے اللہ تعالی نے کہا سورة القصص میں کی فاتو بی کتاب من عند اللہ و اہدا منہما اتبعہ ان کتم صادقین قل فاتو بی کتاب من عند اللہ اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دو یعنی ان اہل کتاب سے کہ تم ایک کتاب لے کر کیوں اللہ کے طرف سے اہدا منہما اتبعہ قل فاتو بی کتاب من عند اللہ و اہدا منہما دونوں میں سے کون سی ہدایت پر ہدایت والی کتاب ہے دونوں کتابوں میں کون سی کتاب اس لائق ہے جس کو ایک رہنما کے طور پر بنایا جائے کون سی کتاب ہے دونوں میں سے وہ قرآن مجید ہیں تو جب ایک ایک تورات جو کہ اللہ کی کتاب ہے ایک وقت کے لئے کتاب ہدایت کی وہ خود قرآن کی مقابل نہیں بن سکتی ہے قرآن کے مقابل نہیں ذکر کی جا سکتی ہے تو پھر دیگر سبحان اللہ انسانوں کا لکھا ہوا نظریہ انسانوں کا لکھا ہوا بنایا ہوا قانون وہ اللہ کی کتاب کے مقابل کیا معنی رکھتا ہے بتائیے اسی لئے اقوام صرف اسم تفضیل نہیں ہے آپ دیکھو وہ جو حدیث مبارکہ ہے معروف عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے جو روایت کردہ حدیث ہے صحیح بخاری کی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب العدب میں لے کر کہا ہے اور عنوان قائم کیا ہے بابن پی الحدی الصالح اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول کے جملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے تو احسن الحدیث احسن الحدیث اس کو احسن الحدیث کہا گیا محض اسم تفضیل نہیں مطلب یہی اصل ہے اللہ ہی کی بات سچی ہے اور محض اللہ کی بات سچی ہے اور محض اللہ ہی کا کلام اللہ کی رسول کی شریعت ہی قابل ہدایت ہے جس کی روشن میں اللہ تو قریب پہنچ سکتا ہے کوئی انسان اللہ کا کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں کس سے غزبناک ہوتے ہیں دنیا کی کون سے کتاب بتا سکتی ہے بتائی سوائے قرآن کے قرآن سے مراد اور پھر جو کتابیں شریعت کی نمائندگی میں لکھی گئی ہیں جو نصوص کی روشن میں لکھی گئی ہیں وہ تو اسی میں آتی ہیں لیکن کوئی مذہب کوئی دین کسی کا نظریہ کسی کا بنایا ہوا قانون وہ ایک ہوکہ ایک جماعت ہوکہ ایک ملک نے بنایا ہو پچاسوں لوگوں نے مل کر کے بنائے ہو زمانے کی رفتاب میں متعدد افراد نہیں مل کر کے بنائے ہو لیکن ہے کوئی چیلنج کری کتنے نظریات آئے خود کو مطمئن نہیں کر پائے سبحان اللہ ایک انسان ایک بات کرتا ہے ایک ملک کا قانون ہوتا ہے میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں لیکن ایک انسان تو یہ تو سوچتا ہے کہ میری رائے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو چکا ہے میں مان جاتا ہوں لیکن ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے کیوں انسان کے عقل میں تفاوت ہے تجربات کی روشنی میں انسان کو ترمیم کرتا ہے اس میں کئی چیزیں نکالتا ہے اللہ کا کلام اللہ اکبر یعنی کم نازل ہوا اللہ کا کلام اللہ کی رسول پر نازل ہوا علیہ السلام اس زمانے کی رفتار دیکھو آج کی زمانے کی رفتار دیکھو اس زمانے کی مسائل دیکھو آج کی زمانے کی مسائل دیکھو آج یہاں بیٹھ کر کے ہم جدہ والوں سے خطاب کر رہے ہیں کیا اس زمانے میں کوئی جدہ میں بیٹھ کر کے جدہ کے سارے جدہ ہویا جو اصلاً اس کا تلفظ جدہ جدہ کہتے ہیں یعنی مطلب شاتیون نھر جو کنارہ جو ہوتا ہے تو تو کیا اس زمانے میں رہے کر کہ کوئی خطاب کر سکتا تھا ایک گلی سے دوسرے گلی کو نہیں لیکن اللہ کا دین قیامت تک کے لیے جو اللہ کے رسول کے دور میں ایک گلی میں رہتے ہوئے ایک سماج میں رہتے ہوئے جو لوگ سبھی پورے دین کو اپنی زندگی ملائے آج بھی لاسکتے ہیں کسی دو پر بھی نہیں زندگی کے ایک ایک شعبے میں وہی اللہ کا دین آج کی اتنی ٹیکنالوجی بھی اتنی تیز رفتار اتنی تقدم کے باوجود بھی اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہب النجدی رحمہ اللہ ان کی جو رسائل ہیں چھوٹے چھوٹے آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں لیکن تحلقہ مچا دی ان رسائل نے دنیا کے کونے کونے میں اس کی قرآن آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ صرف ایک نہتہ انسان لیکن دیکھ اتنا دم اس میں کیوں نبوی تعلیمات کا نیچور تھا کیونکہ ان کے جو رسائی ہیں نواقذ الاسلام ان کا جو رسالہ ہے یعنی ایک انسان ایک مسلمان ان امور کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے اس میں انہوں نے جو چوتی شیخ جو لکھی انہوں نے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو دین ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے مقابلے میں ان کا نظریہ زیادہ اچھا ہے ان کے مقابلے میں ان کی بات زیادہ اچھی ہے ان کے مقابلے میں انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے انہوں نے جو 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 باتیں بتائی ہیں یہ زیادہ قابل عمل ہیں یہ ہونا چاہیے یہ زیادہ اس دور کے تبارے سے یہ زیادہ مناسب ہیں اللہ کے رسول کا تو اس معاملے میں یہ فرمان تھا یہ حکم تھا لیکن ان کا حکم یا میں ایسا سمجھتا ہوں وہ کافر ہے اگر کسی کا ایسا اعتقاد ہے تو کافر ہے وہ یہ کسی سے ایسا ہو جاتا ہے تکفیر معین کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو الگ شق ہے الگ مسئلہ ہے لیکن اجمالا میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہتے ہیں نا تکفیر مطلق والی جو بات ہے اگر ایسا کوئی کہتا ہے وہ کافر ہے تو یہ کہ اللہ کی رسول کا جو دین ہے وہ اکمل ہے وہ اہدا ہے اور وہی اصل ہے وہی اقوام ہے آخر باتیں کرتا ہوں میں نے درس کی اللہ تعالی نے کہا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِهِيَ اَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن جو بشارت دیتا ہے مومنین کے دو بشارت دی ہیں قرآن میں ایک اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا کی ایک وَأَجْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا دو طرح کی بشارت دی قرآن میں یعنی اہلِ ایمان تمہارے لئے جنت اور جو تمہارے مقابلے انکو جہنم اسی کی بشارت دی قرآن میں دو طرح کی بشارت آپ دیکھو اللہ تعالی نے کہا سورة القلم میں اِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَ جَعْلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ دونوں کو جنت کیسے اللہ تعالی نے سورة القصاد میں کہا اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ كَالْمُبْسِدِينَ فِلَاوْ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ اللہ تعالی نے سورة یاسِل میں کہا سَلَابٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یعنی دو طرح کی خوشخبری وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کو ایک خوشخبری کیا ہے اَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا دوسری خوشخبری کیا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يَعْمَنَا بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا لِيمًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَدْنَا لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اجْرًا كَبِيرًا اجْرًا كَبِيرًا ایک قدیم مفسر ہے عبد الملک بن جرعیج رحمہ اللہ معروف مفسر ایک سو پچاس یا ایک سو ایک آمان اجری سنے وفاتے ہیں ان کا ان کی علماء مکہ میں سی ان کی تفسیری معلومات بہت مشہور ہیں علم و مناسق الحج میں بھی بہت درک تھا آپ کو عبد الملک بن جرعیج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی عجرن کبیر رزقن کریم ایسے ذکر کیا جاتا ہے وہ جنت جنت کی خوشخبری مراد ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا سطح الحدیث کے آغاز میں آمنوا باللہ و رسوله و انفقوا مما جعا لکم مستقلفین فیم فالذین آمنوا منکم و انفقوا لکم اجرن کبیر ان کے لئے لکم جنت تجری من تحت الانہر یہ معنی اُس کا ایک دلچسپ باتی ہے جو علماء فخد رازی نے کہا اپنی تفسیر میں ایک قائدہ ہے نا اسلام کا الجزاء من جنس العمل جیسے عمل ویسی جزاء اچھا ہو تو اچھا برا ہو تو برا کہ قرآن اعدل ہے اگر کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے تو گوئے کہ اُس نے اقوم کو قبول کیا ہے اعدل کو قبول کیا ہے اسواب کو قبول کیا ہے گوئے کہ اُس کی سوچ عالی ہے اُس کا عمل عالی ہے اُس کا کردار عالی ہے اُس کا رہن سہن عالی ہے لباس میں سب سے عالی مرد ہو کے عورت ہو غزائیت میں عالی عبادتوں میں عالی سوچ بچار میں عالی کیوں؟ اقوام کو قبول کیا ہے اس نے تو الجزاؤ من جنس العمل اس نے اقوام کو قبول کیا ہے تو کہا کہ ان کے لئے اجر بھی کیسے آپ نے اقوام کو قبول کیا ہے تو آپ کو جزا بھی کیسے ملے گی صرف اجر نہیں کہا اجر کبیرا کہا رب العالم نے سبحان اللہ ایک بات کو انہیں کہیں آخری بات میرے درس مطالق ہو یہ ہے اللہ تعالی نے کہا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَدْنَ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ المؤمنین مؤمنین کو جو خوشخبری دی جا رہی ہے مؤمنین کو تو بات سمجھ میں آتی لیکن یہاں دوسری جو آیات کریمہ ہے وَأَدْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَضَابًا لِمَان یعنی ان کو بھی خوشخبری ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں آخرے پر ایمان نہیں لاتے ہیں کیونکہ وَيُبَشِّرُ وَيُبَشِّرُ جو ہے نا دو چیزوں سے تعلق رکھتی ہے ایک ہے وَأَدْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَدْنَ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَدْنَ الْمُؤْمِنِينَ کے ساتھ ساتھ پھر وَيُبَشِّرُ اَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ اَحْتَدْنَ لَهُمْ عَضَابًا لِمَا تو اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو جو بات کہہ رہا ہے کہ وَيُبَشِّرُ اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے کفار کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کافروں کو کیسے خوشخبری ایک خوشخبری نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اَتَّحَكُم حَاسِنِ حَاکَمَ اَتَّحَكُم اَتَّحَذُّ ابن فارس کی زبان میں رحمہ اللہ اَتَّحَكُم کہتے ہی اَتَّقَحُم یعنی بس کسی کی دلازاری مقصود ہوتی ہے کسی کو یہ بھی ایک طرح کی عذیت ہے جیسے اب بولتی نا آپ نے ایسا کیا نا اب آؤ دیکھو میں کہ ایسے مزا چکاتا ہوں اب ذرا یہ بھی مزا چک کے دیکھو مطلب ایک اچھی بات ہے کہ نہیں بری بات ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا نیسا میں بَشِّرِ الْمُنَافِقِين بِأَنَّ لَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمًا اللہ رب العالمين نے سورة التوبہ کے آغاز میں کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُحْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّ لَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمًا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ جیسے اللہ تعالی نے کہا سورة الدخان میں تو یہ اس معنی میں ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا یا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اس معنی میں اس کو کہتے ہیں تحکم اور آپ دیکھو المثانی قرآن کا ایک تعارف ہے المثانی اس کو بھی کبھی تفصیل سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ المثانی المثانی کے متعدد معنی ایک معنی یہ بھی ہے المثانی کا کہ قرآن بیک وقت جہاں اہلِ جنت کا ذکر کرتا ہے اسی وقت اہلِ جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے جنت کا ذکر فوراں جہنم کا ذکر اللہ کے فرما برداروں کا ذکر تو اللہ کے نافرمانوں کا ذکر المثانی ہے قرآن تو کہا کہ وَيُبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمَ أَجْرًا كَبِيرًا قرآن مثانی ہے کیا کہا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لِمَا قرآن جب پڑھتے ہیں تو کسی بھی آیت کو آپ لے لیں سیاق سے سمجھنا چاہیے پیچھے سے ہوتی ہوئے سمجھنا چاہیے سیاق سباقہ سے کٹ کر کے نہیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید میں المتقین المتقین السابرین السابرین کئی جگہ پر آتا ہے ہر جگہ پر ایک ہی مانا نہیں لفظِ سبر یا لفظِ التقوى المتقین پیچھے سے پڑھنا چاہیے جو وصف بتایا جا رہا ہے وہاں اس سے وہ مراد ہوتے ہیں یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اس کو میں ہلکے پھل کے انداز میں نہیں سمجھا سکتا یہاں پر بھی ایسی ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ یہاں صرف عام کفار مراد نہیں یہاں جو سیاق آپ پر پیچھے سے پڑھتی ہوئے آئیے یہ اہلِ کتاب سے گفتہ ہو رہی ہے اہلِ کتاب سے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ اَيْبِنْ اَهْلِ الْكِتَاب اہلِ کتاب مراد ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اہلِ کتاب تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر یہ آیتِ کریمہ ان سے متعلق کیسے ہو سکتی ہیں تو اہلِ علم نے یہ جواب دیا جیسے فقر الدین رازی کے رازی نے کہا رحمہ اللہ کہ دیکھیں فقر الدین رازی کو آپ پڑھیں کب لیکن جب آپ اس مرحلے کو پہنچیں میری اس بات کو سن کر کے فقر الدین رازی کے تفسیر خرید کے پڑھیں کریں یہ اگر ایمان بگڑتا ہے میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اہلِ علم سے جڑ کر کے رہیں ان سے نحج معلوم کریں پڑھنے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے مبتدین کیا پڑھیں پھر کیا پڑھیں مرحلہ مرحلہ کر کے کیا پڑھیں فقر الدین الرازی نے رحمہ اللہ اس بات کو کہا انہوں نے کہ یہاں اہلِ کتاب مرادیں خصوصاً الْيهود الْيهود ہیں لیکن لا يؤمنونے بالآخرہ آخرترون کا ایمان نہیں ہے کیا اصل میں کیا ہیں یہود جو ما بات کے ہیں وہ جسمانی طور پر عذاب کے قائل نہیں ہیں ایک نمبر دو ان کا یہ نظریہ ہے کہ وَقَالُ لَن تَمَسْنَ النَّارُ إِلَّا إِيَّ مَمْ مَعْدُودَ اسے سوط البقرہ میں ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گی بھی چند دن کے لئے جائیں گے تو یہ یہ نظریہ بھی ان کا یہ اعتقاد بھی گویا کہ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخرِ سے وہ جو ہے دور ہیں نہیں یہ ایمان کا الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخرِ پر جیسا ہونا چاہیے اس لئے اللہ نے نفیہ کر دی اس کی وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنونَ بِالْآخرَتِ اَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابَنَا لِيمَانَ آج کی ہماری اس نشست کی بلکل آخری بات جو بہت ہی اہم ہے ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ غُدَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلِ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وَالْكِتَابَ یعنی التورا الدین اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتابِ ہدایت بنا دی کتابِ ہدایت کے طور پر ان کو دیا لیکن جب انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو وَقَوَيْنَا الْبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابَ آگے کہا دیکھو آپ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے کیسے ان کی بیخ کنی ہوئی کیسے ان کے ساتھ زلت کا معاملہ کیا گیا کیسے انہی زندگی بھر میں رسوہ کیا گیا ان کو کیسے کیسے ان کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ کیسے کیسے معاملہ ہوا ان کے ساتھ تو ابن عاشر کہتے ہیں فوراں یہاں یہ کہا گیا وَإِنَّا هَذَا الْقُرَانَ يَحْدِلِ اللَّتِهِيَا أَقْوَمْ موسیٰ کو علیہ السلام تورا دی گئی بنی اسرائیل جب تک عمل کرے بائزت رہی چھوڑنے کی وجہ سے وہ جت سکتر رسوہ ہوئی اِنَّا هَذَا الْقُرَانِ يَحْدِلِ اللَّتِهِيَا أَقْوَمْ دیکھو قرآن کو اللہ نے اقوام یعنی کتابِ ہدایت بنا کے بیجام جو کہ بلکل ہر معاملے میں ہر جزمیں اقوام وہ جو رہنمائی کرتا ہے اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے چھوڑنے سے مراد دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان اس کتاب کو کتابِ ہدایت کے طور پر نہیں لیتا ہے یا لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا اس کو ترک کر دیتا ہے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا نصر اللہ علیہ آپ کے طور السلام اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان کی افاد فرمائیں اس آیتِ کریمہ سے مطالق خوج باتیں تھی یقیناً مختصر سے نشست میں اس سے مطالق سب باتیں نہیں رکھ سکتے ہیں تفصیلات نہیں بتا سکتے ہیں حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ایک طرح کی کچھ معلوماتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کتاب سے محبت کرنے اس سے لگاؤ رکھنے اس کے جو حقوق ہیں اس کو پڑھنے اس کو سننے اس پر عمل کرنے اس کے نشر و اشاعت کرنے اس کا دفاع کرنے اور اس کتاب کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں ذکرہ آخرت ہمیں ہمیں بنا دے اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس بیٹھا کو خبول فرمائیں اور اس کی جو منتظمین ہیں جنہوں نے اس کے لئے انتظام کیا اس کے لئے لوگوں کو ایک حرکہ دیا اور اللہ کے دین کو اللہ کے باپوں کو یعنی اس جدید تکنیالوجی کا استعمال کریں لوگوں تک جو ہے ایک وقت میں جو پہنچانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کو ججرِ عزیل عطا فرمائیں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خصوصا ہمارے انعیت بھائی کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے شہر بینگلور کے ہیں بینگلور دروس کے ذمہ دار ہیں اس کے لئے آ کر کہ انہوں نے انتظام کیا احتمام کیا اور جو زوم کی شکل میں جو درست دینا ہے اس ایپ کے ذریعے سے اس کے لئے احتمام کیا انہوں نے اللہ ان کو بہترین عجر عطا فرمائیں سبحانکاللہ اشداللہ اللہ علیہ اللہ استغفر و باتلے